اس کی کتھئی آنکھوں میں ہیں جنتر منتر سب اس کی کتھئی آنکھوں میں ہیں جنتر منتر سب چاکو آکو چھوڑیاں ملیاں خنجر منجر سب یہ ختم ہوگی ہے اس کی کتھئی آنکھوں میں ہیں جنتر منتر سب چاکو آکو چھوڑیاں ملیاں خنجر منجر سب سب جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا بستر وستر سب میرے ہندوستان میں جتنے مشاعرے ہوتے ہیں اس میں تین بڑے ہیرو ہیں مشاعروں میں ایک تو تاہیر فراز آپ کے قریب میں رہتے ہیں وہ مائی پڑھتے ہیں سنا ہوگا نا آپ نے اور ایک دوسرے منظر بھپال یہ ہمارے بھپال کے ہیں اور ایک ہمارے تیسرے جوہر کانپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں ابھی آپ نے سنا انکلابی لے جا ان تینوں کے لیے یہ میرا شعر ہے جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا عشق وشک کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں عشق وشک کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں عشق وشک کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں عشق وشک کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں تاہر واہر منظر منظر جوہر وہر صاحب میں نے شعر سنایا اس کو کنٹینیو کرتا ہوں تب ہی اگلا شعر کا مزا آئے گا میرا شعر یہ پڑھا تھا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا بستر وستر یہ ایک بالکل نامراد اور ناکام عشق کی آواز ہے جو عشق میں فیل ہو جاتا ہے لیکن ایک آواز کوئی تھوڑی مردانہ خسم کی الگ ہوتی ہے تو شاید یہ آپ لوگوں کو پسند زیادہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں اس شعر کو یاد رکھیے گا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا بستر وستر صاحب مجھ سے بچھڑ کر سرکسنہ صاحب ہاں مجھ سے بچھڑ کر مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہا ہاں اب پہلے جیسی ہے مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور بیور مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور بیور واقعا